بسم اللہ الرحمن الرحیم فلسطین میں ہو رہا ہے اس وقت تو ناقابل بیان حد تک وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے اور عید کا وہ مزہ نہیں ہے جیسے پہلے عید ہوتی ہے اور یہ چیزیں دکھ دیتی ہیں تکلیف دیتی ہیں دوسرا اس ملک کا جہاں پہ ہم رہتے ہیں اس کا جو سب سے بڑا لیڈر ہے عمران خان وہ جیل کے اندر بند ہے اور ایسے کیسز میں جیل کے اندر بند ہے جس میں اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کو اور شام عمود قریشی کو پاکستان طریقہ انصاف کے مطابق عید کی نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی جارہے سیکیورٹی کے نام پہ یا کسی بھی وجہ سے یا وہاں جیل کے اندر جب عید کی نماز کے لیے سارے قیدی اکٹھے ہوں گے اگر عمران خان صاحب ماں عید کی نماز پڑھیں گے تو پھر عمران خان زندہ بات کے نعرے لگیں گے اور وہ ریپورٹ بھی ہوں گے شاید یہ وجہ ہے یہ کچھ بھی ہے کچھ خوف ہے لیکن یہ چیزیں عارف الوی صاحب نے اس کو بہت بڑی شدید اس کے او نماز پر تنقید کرتے ہوئے اس کو جو سامراج تھا انگریز کا اس کے ساتھ اس کا کمپیریزن کیا یہ چیزیں تو تب ہوتی تھی جو اب عمران خان کے خلاف ہو رہی ہیں جو اب شاہ محمود قریشی کو فیز کرنی پڑ رہی ہیں بہت انفرچنیٹ اور بدقسمت واقعہ ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیا آپ کو میا جعوید لطیف نے ملاقات کی خبریں بہت ساری ہیں لیکن تھوڑی تھوڑی کر کے میں آپ کو بتاؤں گا میا جعوید لطیف نے ملاقات کی نواز شریف سے نواز شریف سے ملاقات کے بعد انہوں نے دو تین سٹیٹمنٹ دی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں لیکن آپ کو میں پہلے یاد دلاتا ہوں کہ میں نے آپ کو جنوری میں کہا تھا اور دسمبر میں کہا تھا کہ نواز شریف بہت زیادہ بدمضہ ہونے والے ہیں دیکھیں میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ اقتدار تو ان کو مل جائے گا لیکن ایسا اقتدار جو گند کا ٹوکرا ہے جس کو سر پہ رکھ کر گھومنا ہے تو میا نواز شریف صاحب واقعی بہت بدمضہ ہوئے ہیں جوید لطیف نے میا نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک ملاقات کی اور اس کی تصویر جاری کرنے کے بعد یہ بتایا کہ میں میاں صاحب سے ملا ہوں اب جوید لطیف جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ایکچولی نواز شریف کے دماغ میں کیا چل رہا ہے پہلے دیکھتے ہیں کہ جوید لطیف نے کہا کیا اس کو آپ دیکھیں گے پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا جوید لطیف کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو دھوکے سے پاکستان بلا کر زیادتی کی گئی دھوکے سے پاکستان بلا کر زیادتی کی گئی یہ سٹیٹمنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے دوسرا سٹیٹمنٹ ہے کہ نواز شریف کو استعمال کر لیا ہے کرنے والوں نے یہ دونوں ملتے جلتے سٹریٹمنٹ ہے ایک یہ ہے کہ نواز شریف کو دھوکے سے پاکستان بلا کر زیادتی کی گئی کبھی کہتے ہیں میاں صاحب کو آدھی رات میں جیل میں کوئی کیا پتہ نہیں کیا کیا پھر کبھی کہتے ہیں کہ نواز شریف کو دھوکے سے پاکستان بلا کر زیادتی کی گئی پھر یہ کہتے ہیں نواز شریف کو استعمال کر لیا کرنے والوں نے میاں صاحب خود ٹیشیو پیپر بنے ہیں بھئی اب سوالات جو پیدا ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ میاں صاحب کو کس نے استعمال کیا میاں نواز شریف صاحب اور جوید لطیف کیا سوچتے ہیں کہ میاں صاحب کو نمبر ایک کس نے استعمال کیا کس نے دھوکے سے پاکستان بلایا اور کس نے زیادتی کی اور کس نے استعمال کیا یہ بڑے سوالات ہیں نا غور کیجئے اس وقت ساری کی ساری طاقت رائیونڈ میں ہے یعنی جو پولٹیکل طاقت کی میں بات کر رہا ہوں ویسے طاقت تو کئی اور ہے لیکن رائیونڈ جو ہے وہ اس کا مالک ہے کیسے میاں نواز شریف کی اپنی بیٹی لانچ ہو چکی ہے وزیراعلا پنجاب ہے سب سے بڑے صوبے کی وزیراعلا میاں نواز شریف کا اپنا بھائی جو ہے وہ وزیراعظم پاکستان دوسری مرتبہ بن گیا ہے تو دونوں بڑے عہدے اس وقت میاں نواز شریف کے پاس ہیں پھر وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ دھوکہ دیا گیا زیادتی کی گئی استعمال کر لیا گیا میاں نواز شریف کو کس نے استعمال کیا دیکھیں یہ جو سارا پروسس ہوئے نا فارم فورٹی سیون والا داندلی کے ساتھ جو حکومت بنائی گئی ہے اس کے جو دو سب سے بڑے بینفیشری ہیں وہ ایک شہباز شریف ہے اور دوسری مریم نواز ہے آسیولی زرداری بھی بینفیشری ہیں یوسف رضا گلانی بھی بینفیشری ہیں اور بھی بہت سارے ہیں لیکن یہ دو بڑے بینفیشری ہیں ایک کے بعد سب سے بڑا صوبہ آ گیا جہاں پہ وہ بری طرح شکست کھا گئے تھے ایک کے بعد ملک کی بزارت عظمہ آ گئی جہاں پہ وہ کسی صورت نہیں بیٹھ سکتے تھے دو درجن سیٹے نہیں تھی ٹوٹل اور یہاں تک پہنچ گئے تو یہ دو لوگ ہیں جن کو فائدہ پہنچا کیا ان دو لوگوں نے استعمال کیا میاں نواز شریف کو کیا ان دو لوگوں نے میاں نواز شریف کو دھوکے سے بلا کر میاں صاحب کے ساتھ زیادتی کی ہے کس نے استعمال کیا یعنی میاں صاحب کو مکمل ازادی ہے جلسہ کریں جلوس کریں پبلک میں جائیں ریلی نکالیں سفر کریں ٹریول کریں جو مرضی کریں میاں صاحب کے سارے کیسز بھی ختم ہو گئے بھائی وزیر اعظم ہے بیٹی وزیر اعالہ ہے پھر کس بات کی زیادتی ہے اور کس نے ٹیشو پہ پر کی طرح میاں صاحب کو استعمال کیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دماغ میں کیا چل رہا ہے مسئلہ یہ ہو گیا کہ میاں صاحب کو یہ آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ پاکستان کی قوم میاں صاحب سے اتنی زیادہ مخالفت بھی کر سکتی ہے میاں صاحب کو کبھی یہ انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ میں اتنا زیادہ غیر مقبول ہو جاؤں گا کہ میں اپنی سیٹیں ہار جاؤں گا یہ دکھ ہی ان کا کم نہیں ہو رہا اور ان کو یہ آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ ان کا مخالف عمران خان جس کے بارے میں وہ بعض وقت کہتے تھے بات کرنا فضول ہے وہ اتنا مقبول ہو جائے گا کہ پورے پاکستان کی ہر سیٹ کے اوپر اس کا توتی بولے گا اور ایٹی پرسنٹ تک پاکستان کو وہ کیپچر کر لے گا نواز شریف کو یہ آئیڈیا ہی نہیں تھا کیونکہ میاں نواز شریف ایک پرانا پولیٹیشن ہے تو ان کو یہ چیز بہت زیادہ ہانٹ کرتی ہے بہت زیادہ پریشان کرتی ہے انہوں نے اپنی سیاست کے پاؤں پر خود کو لہاڑا مارا اور یہ میاں نواز شریف صاحب کی غلطی ان کو باقی زندگی پشتاوا دیتی رہے گی یہ ہے وہ پرابلم جہاں میاں صاحب فس گئے ہیں اب وہ کبھی اس پہ الزام لگاتے ہیں کیونکہ میاں صاحب کی ایک عادت ہے جب بھی غلطی کرتے ہیں دوسرے کا گریبان پکڑتے ہیں جب بھی کچھ غلط ہو جاتا ہے کہتے ہیں اس نے کیا تھا اس نے کیا تھا اس نے کیا تھا کبھی اپنی غلطی نہیں مانتے ہیں میاں صاحب مانئے کہ آپ نے ڈیل کر کے جس رستے کو اپنایا اقتدار کے لیے وہ آپ کی بیٹی کہتی تھی وہ رستہ مجھے بھی آتا ہے بہت اچھے سے آتا ہے اس میں صرف جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں تو میاں صاحب وہ جوتے تو آپ لوگوں نے صاف کر دیا آپ کو کپڑے بھی اس طریق کرنے پڑیں گے کپڑے دھونے بھی پڑیں گے آپ کو گندے کپڑے دھونے پڑیں گے میاں صاحب آپ کو یہ سارے داغ آپ کو اپنے دامن پہ اگلے چند سال جب تک آپ کی یہ حکومت ہے آپ کو لینے پڑیں گے میاں صاحب چاہے الٹے لٹک جائیں چاہے سیدھے ہو جائیں اب اسی بدمزگی کے ساتھ آپ کو ٹائم گزارنا پڑے گا لوگ آپ کا انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں کبھی نہیں مانیں گے آپ کے سارے کیس معاف کیے گئے ہیں آپ پاکستان بڑے پروٹوکول کے ساتھ پہنچے ہیں آپ کے بچوں کے کیس ختم ہو گئے رشتہ داروں کے کیس ختم ہو گئے آپ کی پارٹی کے کیس ختم ہو گئے آپ کے سارے خاندان کے کیس ختم ہو گئے رات و رات اڑ گئے اور آپ کو اقتدار کی مسنت پہ بٹھا بھی دیا گیا آپ کی بیٹی کو اور آپ کے بھائی کو اور باقی ساروں کو بھی تو میاں صاحب اب پشتہوا ہے صرف یہ آخری باری ہے جتنی آپ نے لگانیاں لگا لیں اگلی دفعہ عوام آپ کو اقتدار کی مسنت پہ آپ نہیں بیٹھنے دیں گے لوگ بہت مایوس ہو گئے آپ کے ساتھ اور حرکتیں ابھی بھی آپ کی پارٹی کی وہی ہیں یعنی آج بھی کچھ نہیں سیکھا میں کچھ سٹیٹمنٹ آپ کو اور بتاتا ہوں دیکھیں گوائیاں آ رہی ہیں محمد زبیر پی ایمل این سے تعلق کہتے ہیں کہ آج نون لیگ کے پاس نہ صلاحیت ہے نہ مینڈیٹ ہے محمد زبیر صاحب فرما رہے ہیں گورنر گورنر رہے ہیں پی ایمل این کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے پاس نہ تو صلاحیت ہے اور نہ ہی مینڈیٹ ہے عوام کا زبردستی آگے بیٹھے ہوئے ہیں وزیر آزم کو حکومتی امور کی گہری سمجھ بوجھ نہیں ہے وزیر آزم کا تو ایک ہی کام آتا ہے اسی کام سے وہ وزیر آزم بنے ہے سمجھ بوجھ کہاں سے آنی ہے ان کو پھر شاید خاکان عباسی صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے اور وہ بھی بڑا کلیر سٹیٹمنٹ ہے شاید خاکان عباسی صاحب فرما رہے ہیں کہ جس ملک میں جج لکھ کر انصاف مانگ رہے ہوں عدالتیں کام نہیں کر سکتی وہاں پیسہ کون لگائے گا عدالتوں کی بنیاد کے اوپر ہی دنیا آتی ہے نا انویسمنٹ لے کر کہ اگر میرے پیسے فس گئے میں عدالت میں جا کر رجوع کروں گا پیسہ واپس آ جائے گا پوری دنیا میں لوگ ایسے ہی پیسہ لے کر جاتے ہیں انویسمنٹ کہ اس ملک کے اندر عدالتی نظام ٹھیک ہے میرے اگر پیسے فس گئے میں ایک اپلیکیشن دوں گا عدالت کے اندر ہوں بندہ پکڑ کے اندر کرے گی پولیس میرے پیسے واپس آ جائیں گے لیکن یہاں پہ جا جو خود انصاف مانگ رہے ہیں تو پیسے لے کر کون آئے گا بلکل ٹھیک سوال ہے شاید کا کانو باسی کا دوسرا کوئس چن ایک اور چیز انہوں نے اٹھائی انہوں نے کہا شہباز شریف وزیر بھی اپنی مرضی کا نہیں لگا سکتے نا تو بہتر ہے اسطیفہ دے کر گھر چلے جائیں بات تو ٹھیک ہے لیکن شہباز شریف صاحب نے نہ تو اسطیفہ دینا ہے اور نہ اسطیفہ دے کر انہوں نے گھر جانا ہے خواجہ عاصف نے بھی اسٹریٹمنٹ دے دیئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوری سسٹم کے تسلسل کے لیے کسی کے فیصلے تسلط نہیں یک طرفہ فیصلے ہم پر مسلط نہیں کیے جا سکتے کس کو کہہ رہے ہیں یہ نہیں لکھا ڈائیلاغ اور بیٹھ کر بات چیت ہونی چاہیے اکثریت کے فیصلے کو فیصلے تو مسترد نہیں کیے جاتے خواجہ عاصف صاحب آپ کے موں سے یہ بات نہیں سج رہی اکثریت کا فیصلہ آپ کے اپنے حلقے میں آپ کے خلاف تھا آپ کے پورے شہر میں آپ کے خلاف تھا آپ جا کے پوچھیں اپنے شہر کی گلیوں میں لوگوں نے کس کو ووٹ ڈالا ہے آپ کو وہاں پہ رہانہ ڈار سائبہ نے عبرتناک شکست دی ہے آپ کو اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اکثریت کے فیصلے تو مسترد نہیں کیے جاتے وہ تسادم اور محاضرائی کا رستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں ہم کسی افرات افری اور فتنے کا عالی اکار نہیں بنیں گے فیصلے کرنے ہے تو جمہوریت ملک اور عام آدمی کے مفاد کیلئے کریں ایک شخص یا ذاتی مفاد کیلئے کیے گئے فیصلوں کی حمایت نہیں کریں گے یہی بات تو عمران خان کہہ رہا ہے کہ نکلے شخصیت سے بار پبلک کو فیصلہ کرنے پاکستان کا پبلک نے جو فیصلہ کیا اس کو آپ لوگوں نے قبول نہیں کیا اور رل مل کے ایک ایسی حکومت بنا دی جو عوامی منڈیٹ ہی نہیں رکھتی اہم مقامات جو ہیں پاکستان میں جتنے بھی اہم مقامات بنے اسپتال بنائے گئے ہوں کالج بنائے گئے ہوں یونیورسٹی بنائی گئی ہوں سڑکیں بنائی گئی ہوں بہت ساری جگہوں کے نام بھی ہے نواز شریف نے اپنے نام پر رکھ دیئے یعنی سڑکیں جو عمران خان کے دور میں بنی ہیں میں نے ایک دفعہ ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا ان کی لینٹ زیادہ ہے بہت سستی بنی ہے آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کر دوں گا یہ لوگ چھلانگیں مارتے ہیں ساری سڑکیں نواز شریف نے بنائی ہیں تو نواز شریف کے دور کی سڑکوں سے آدھی قیمت کے اوپر سڑکیں بنائی تھی پاکستان طریقہ انصاف نے اور زیادہ سڑکیں بنائی تھی ان کی لمبائی بھی زیادہ ہے کام بھی زیادہ کیا کیا بھی کم قیمت میں میں ثابت کروں گا ایک ویڈیو میں آپ کو لیکن لاہور آئی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی کہ نواز شریف سمیت دیگر سیاستدانوں کے نام پر سرکاری عمارتیں سڑکیں اور پارکوں کو منصوب کرنے کا اقدام چیلنج کر دیا گیا ہے اور چیف سیکٹری پنجاب سیکٹری لوکل گورنمنٹ اور دیگر کو فریق بنا کر یہ کہا گیا ہے کہ جناب ان کے نام جو ہیں نا سیاستدانوں کے ناموں سے اٹھائیں انہیں نواز شریف کا نام لگا دیتے ہیں کہیں پہ حمزہ شباز کا نام لگا دیتے ہیں کہیں پہ شباز شریف کا نام لگا دیتے ہیں کہیں غلام دستگیر کا نام لگا دیتے ہیں خورب دستگیر کے والد کا کہیں خواجہ عاصف کا نام لگا دیتنے ہیں خواتین کے اسپتال کے اوپر کس مرد کا نام ہوتا ہے آج تک نہیں سنا کہ خواتین کا اسپتال ہے اور مرد کے نام کے اوپر بنا ہوا ہے خواجہ عاصف کو یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ میں ٹرنٹی ہاؤسپیٹل ہیں اس کے اوپر اپنے ابو کا نام لگا دیا بھئی آپ نے لگا رہا ہے تو کسی مردوں کا اسپتال بنا گے وہاں پہ لگا دے لیکن وہ بھی آپ کا نہیں بنتا پبلک کے پیسے سے اسپتال بن رہا ہے تو پھر اس کو اب آپ کے والد کے پیسوں سے تو نہیں بن رہا جن کا آپ نام وہاں پہ لگا رہے ہیں میں نے ایک پروگرام کیا تھا عثمان بزدار کے خلاف جب انہوں نے اپنے باپ کے نام کے اوپر وہاں پہ جنوبی پنجاب میں اسپتال بنانے کی کوشش کی تھی اور اسپتال تو پتہ نہیں بنایا نہیں بنا لیکن عثمان بزدار کی کافی درگت بنی تھی اس وقت جب وہ اپنے باپ کے نام کے اوپر اسپتال بنا رہا تھا تو یہ مناسب نہیں ہے عوام کے پیسے کا اسپتال ہے وہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی جو والدہ تھی ان کے نام کے اوپر تھا اسپتال کا نام تو وہی رہنا چاہیے تھا برحال یہ اقدام بھی چیلنج ہوا عدالت کے اندر امید کرتے ہیں کہ عدالت اس کے اندر کوئی اچھا فیصلہ کرے گی تو ناظرین میں آپ کو بتا رہا تھا کہ گندی عرقدوں سے بہت نہیں آ رہے اب گندی عرقدوں میں ایک اور گندی عرقد یہ کی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز وفت کے ساتھ جاتے ہیں جی یہ سعودی عرب کے دورے پر اور جہاز کے اندر اپنے من پسند بندے کٹھے کر کے ان کے بچوں سے ہاتھ اوٹ بھی ملاتے ہیں اور وہ شو کرتے ہیں کہ جیسے عوام میں گھل مل گئے لیکن جو باقی عوام بچاری جہاز میں بیٹھی ہوئی ہے ان کی کیا حالت کی انہوں نے ذرا یہ رپورٹ آپ ملاحظہ فرمائیے جو ان کے بارے میں وہاں سے آئی ہے ائرلین ذراعے کے مطابق پی آئی اے کی جدہ اسلام آباد پرواز کو اسلام آباد کے بجائے لاہور میں لینڈ کر آ دیا گیا پہلے کیونکہ شاہی خاندان نے لاہور میں اترنا تھا اور اسلام آباد بچارے لوگوں نے جانا تھا پہلے لاہور میں لینڈ کروایا اس سے پہلے جدہ ائرپورٹ پر پی آئی اے کا تیارہ شہباز شریف اور مریم نواز اور ان کے وفت کے انتظار میں دو گھنٹے تک کھڑا رہا وہ ایسے کرتی تھی نا دو ہزار روپے پورے دو ہزار روپے پورے دو گھنٹے تیارہ جو ہے نا وہ کھڑا رہا جدہ ائرپورٹ کے اوپر کہ شاہی خاندان آئے گا تو تیارہ اڑے گا یہ انٹرنیشنل فلائٹ ہے ناظرین یہ کوئی لوکل تیارہ نہیں ہے یہ کوئی بس نہیں ہے یہ کوئی ٹرین نہیں ہے یہ انٹرنیشنل فلائٹ ہے جدہ سے پاکستان آ رہی ہے انٹرنیشنل فلائٹ کوئی روک دیئے انہوں نے دو گھنٹے کے لیے اور دو گھنٹے تک تیارے میں بیٹھے بچارے لوگ سرکاری وفت کا انتظار کرتے رہے مسافروں نے کہا کہ سرکاری وفت کے اتر جانے کے باوجود تیارہ دو گھنٹے تک لاہور ائرپورٹ پر دوبارہ کھڑا رہا دو گھنٹے ادھر سے لیٹ اڑایا پھر یہاں پہ پہنچا یہاں سے سارے پروٹوکول میں جہاز سے اترے کہ لاہور میں پہلے تو اتار دیا اتارنے کے الگ آدھا گھنٹہ لگ گیا اتارنے کا چڑھانے کا آدھا پونہ گھنٹہ تو یہ دیا ہو گیا دو گھنٹے پھر تیارہ کھڑا رہا ائرپورٹ کے اوپر کہ شاید کوئی اور بندہ نہ انہوں نے چڑھانا ہو جب تک ان کو اجازت نہیں ملی اور تین سو اسی مسافرس میں سوار تھے اور بچارے شدید اعتجاج کر رہے تھے انہوں نے کہہ رہا ہمیں تیارے سے تو اتر دے دو ہمیں باہر نکالو ہم یہاں سے کوئی ٹیکسی لے کے چلے جاتے ہیں سلام بات ہمیں گھر جانے تو ہمارے اور سات اپریل کو یہ لوگ گئے تھے جب گئے تھے تو مدینہ منورہ لے گئے تھے تیارے کو یعنی وہاں پہ بھی جدہ کے بجائے پہلے تیارہ مدینہ منورہ لے گئے وہاں پہ اتارا اور یعنی پی آئی اے ان کے باپ کی جاگیر بنائی ہوئی ہے اپنی کہ یہاں سے پی آئی اے کے اوپر بیٹھ کر گئے بجائے اس کے کہ جدہ ائرپورٹ پہ اترتے جہاں سارے مسافروں نے جانا تھا مسافروں نے احرام پہنے ہوئے ہیں انہوں نے اترنا ہے جدہ ائرپورٹ پہ جا کے وہاں سے انہوں نے احرام پہنے ہوئے وہ جا کے عمرہ کریں گے یہ ان کو لے کر مدینہ منورہ چلے گئے پہلے وہاں پہ بھی ان کو دیر کروایا ان کو بچاروں کا ڈبل ٹائم لگوایا وہ مسافر ماں پہ بھی بچارے اعتجاج کرتے رہے کہ دو مرتبہ تیارہ اڑا ایک دفعہ ان کو لے جانے کے لیے ایک دفعہ ان کو لانے کے لیے اب یہ پتہ کیا کہیں گے اگلی دفعہ یہ بیٹھیں گے پرائیوٹ جیٹ کے اندر اور یہ کہیں گے جی ہمیں پرائیوٹ تیارے میں ہی جانا ہوتا ہے کیونکہ مسافر تنگ ہو جاتے ہیں تو یار آپ فلائٹ ہی وہ والی لے لے نا مدینہ کی فلائٹیں بھی جا رہی تھی جدہ کی فلائٹیں بھی جا رہے تھی جدہ والی فلائٹ میں بیٹھ کے اس کو مدینہ اتار دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اسلام آبادی والی فلائٹ میں بیٹھ کے اس کو لاہور اتار دیا اور مسافروں کے چار چار گھنٹے ضائع کر دیئے احراب میں بیٹھے ہوئے مسافر ان کو بدوائیں دے رہے تھے ان کا نظام کیسے چلے گا ناظرین ایک اور خبر یہ ہے کہ ججز کا جو خط تھا اس معاملے میں ایک تو اترمن اللہ صاحب کا لیٹر ہے وہ میں اگلے بی لاغ میں آپ کو بتاؤں گا وہ بہت امپورٹنٹ ہے ان کا پورا وہ نوٹ جو ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں لیکن ایک اور معزز جج ہے جسٹس یا یا انہوں نے ججز کے خط سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت سے معذرت کر لی ہے اور اس سماعت کے اندر جو ہے وہ سات ججز تھے سات میں سے چھے رہے گئے ویسے بھی یہ فل کورٹ کی طرف معاملہ جا رہا ہے اور چیف جسٹس سپریم کورٹ نے یہ کہہ رکھا ہے پہلے ہی اب وہ جو ہے وہ اس میں سے ایک ججز نکل گئے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ جو آرٹیکل وان ایٹی فور تھری کا اختیار استعمال کیا گیا ہے وہ نہیں کیا جانا چاہیے تھا بارال یہ ان کی اپنی سوچ ہے لیکن یہ معاملہ فل کورٹ کی طرف ہی جائے گا اور آنے والے دن میں یہ آنے والے دنوں میں رکنے والا نہیں ہے کیونکہ اس میں ایک اور کام یہ کیا گیا ہے کہ ایک محزز جج ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا گیا اور اسلام آباد بار کانسل اسلام آباد ہائی کورٹ بار اور اسلام آباد ڈسٹرک بار سوسییشن کی جانب سے انہوں نے جسٹس موسن اختر کے خلاف ریفرنس کی شدید مضمت کی ہے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ جسٹس موسن اختر کیانی کے خلاف بے بنیاد ریفرنس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں ویسے متی اللہ جان نے جس وکیل نے کیا ہے نا اس کا سارا کا سارا نیرٹیو الٹ کے رکھ دیا ہے اچھا پوسٹ مارٹم کیا باکی کے اوپر بیٹھ کے کیونکہ دیکھیں کوٹ ریپورٹر تو متیولہ جان بڑے تگڑے ہیں اور وہاں پہ ہمارے جو سات آٹھ اچھے کوٹ ریپورٹر ہیں ان میں ایک متیولہ جان صاحب ہیں تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے یہ سارا نیرٹیو الٹ دیا اس کا وکیل کا انٹریو کر کے وہ بچارہ آئیں بائیں شائیں کر رہا تھا پورا پوسٹ مارٹم ہو گیا اب یہاں پہ جو بارز ہیں وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ عمل عوام کے عدلیہ پر اعتماد کو مجرور کرنے کا باعث بنے گا تو ناظرین اب تک کے لیے اتنے ہی اپنا خیال رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی ایک مرتبہ پھر آپ سب کو چوٹی عید مبارک عید الفطر لیکن دعا کریں مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں پاکستان کے لیے بھی دعا کریں کہ پاکستان جو ہے وہ جو اگلی عید دیکھے وہ عوامی شعور کی توہین والی نہ ہو اب تک کے لیے اتنے ہی اپنا خیال رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ